بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین تو جناب آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ یعنی اپنا میک اپ کا سامان ارگنائز کر کے رکھ رہی تھی کافی مہینوں سے یا ایسی پڑا ہوتا بس جیسے ہم اپنی کچن کی درازوں کے ساتھ کیونٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اٹھا اٹھا کے چیزیں ڈالتے رہتے ہیں ایک دن پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں پھر ان کو صحیح کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے نکالتے ہیں ایسی ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ یہ چکر چلتا رہتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی کچن کا ہوتا ہے تو کبھی اپنی ڈریسنگ ٹیبل کا ہوتا ہے تو کبھی کبرٹ کا ہوتا ہے تو بس آج بھی میرا پھر یہی پروگرام تھا کیونکہ میری جب سے میری آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا تو میں لینس لگیا ہے جب سے تو میں جو ہے نہ مسکارا لگا رہی تھی نہ آئی لائنر لگا رہی تھی تو وہ مجھے ایک دن جانا تھا کہیں تو میں ڈھونتی پھر ہی مجھے پھر وہ ملا بھی نہیں پتا نہیں میں نے کہا رکھ دیا تو میں نے کہا چلو ان سب چیزوں کی صفائی کرتے ہیں اور پھر ڈھونتے ہیں چیزیں جو کھو گئی ہیں وہ بھی مل جائیں گی زائر گھر سے تو کئی نہیں جا سکتی تو بس یہ ہوتا ہے نا الٹا سیدھا جب ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں چیزیں تو بس انہیں کو تلاش کرنے کے لیے اور پھر میں نے کہا جو فالتو چیزیں ہیں ایکسپائر ہو چکے ان کو باہر نکالیں اتنا رشت جمع کرنے سے کیا فائدہ ہے تو بس یہاں پر مجھے آئی لائنر تو مل گیا لیکن مسکارا ابھی بھی نہیں ملا اور ایک میری میک اپ کیٹ بھی نہیں مل رہی تو ابھی اس کو پھر بعد میں دیکھیں گے اور یہ پورا میں نے صاف کر کے رکھ کر لیکن اس میں یہ دو چیزیں مجھے نہیں ملیں باقی تو سب چیزیں تھی اللہ کا شکر ہے تو اب جو ہے بس میں یہاں پر اس کی یعنی کلیننگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ارگنائز کرتے ہیں اس کو اورینج کر کے رکھتے ہیں تاکہ چیزیں جتنی ہیں ہمیں پتا چلے کہ بھائی کیا کیا چیزیں ہمارے پاس میک اپ تو خیر بہت ہے اللہ کا شکر ہے اتنا تو اب میں کرتی بھی نہیں ہوں جتنا میرے پاس ابھی بھی ہے میک اپ تو مجھے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں کافی چیزیں ہیں دیکھیں یعنی اتنی ساری یہ کٹس وغیرہ بھی موجود ہیں میرے پاس تو اب کافی عرصہ ہو گیا میں نے یعنی اس کو بائی کرنا بھی چھوڑ دیا میک اپ کا سامان ہاں کوئی لوشن کوئی اس طرح کی چیز لے لیتی ہوں کوئی کریم لے لی لیکن جو میک اپ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا میں نے تو بس جو ہے تو لیکن اس کو میں نے کہا سمحال کے رکھ لیتے ہیں تو جب جیسے جیسے ایک سپائر ہوتا جائے گا تو پھر ظاہر ہے پھر تو پھیکنہ ہی پڑتا ہے اور عالت میں اس کو ڈسکارٹ کرنا ہی پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن جب تک سپائر نہیں ہو رہا جب تک تو رکھیں شاہد کام آجے یہ سوچ کے رکھا ہے تو بس یہاں پر میں یہ ساری یعنی چیزیں صاف کر کر رکھ رہی ہوں اور گرمی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں چاہے ہیں یہ میک اپ کے چیزیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے لپسٹک ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کے اندر لگ جاتی ہیں کبھی جیسے کھلی رہ جائے تو وہ پتہ چلتا ہے ایک دوسرے کے اندر لگ رنگ ہیں اور سب خراب ہو رہا ہوتا ہے تو بس اسی لیے میں ان کو دھول مٹی تو یہ کبرٹ کے اندر رکھے ہوتی ہے میری پورا باکس جو ہے چاروں درازے لیکن وہ جو ہے لپسٹک کبھی کھل جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور دوسری چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہے تو بس یہاں پر ہم یہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ بھی انجوائے کریں اور میں کام کروں تو بس پھر دیکھیں آپ آگے تو جو ہے میں تھوڑی دیر میں پھر آپ سے ملتی ہوں آگے آپ پھر آپ پھر آپ کے دے دوستی آگے آپ کی کچھ이시 پھر آپت پھر آپ کو آگے آپ پھر آپ پھر mam پھر آپ پھر آپode اچھا یہاں پر آجاتے ہیں پھر یہ جولری بھی میرے اس میں تھوڑی سی رکھی ہوئے تو اس کو بھی میں دیکھتی ہوں ابھی جولری باکس اپنا دیکھوں گی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے آئی لیشز بھی میرے پاس رکھی ہیں نیلز بھی رکھے ہوئے شوق تو سب ہے مجھے لیکن اب نہیں رہا اصل میں شوق تھا قرید قرید کی چیزیں رکھ لی ہیں اور اب دل نہیں چاہتا کچھ کرنے کو تو بس یہاں پر تھوڑی سی وہ بینگلز بھی ہیں جو مجھے میری سسٹر نے دین تھی اور جناب پھر آجاتے ہیں اپنی تیسری دراز کی طرف اس میں کیا کیا چیزیں اس میں بھی یعنی ٹوٹ پیس وغیرہ جو میں مانگا کے رکھتی ہوں دو مہینے تین مہینے میں ختم ہوتا ہے تو وہ بھی پھر میں اس درازوں میں رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر جب ہمیں چاہیے ہو تو ہم استعمال کر سکیں اور یہاں پر جو ہے یہ علیویا کا بھی ابھی اس کے میں نے دیکھا ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئیے اور یہ گم تھا اس کا نیلز لگانے کا تو میں ان کے اس کے ساتھ ہی کر کے رکھوں کسیوں کو الگ الگ رکھا ہے تو صحیح نہیں ہے تو بس یہ جو چیزیں ہوتی نا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو سمحالنا ایک بہت ہی یعنی بڑا پروبلم بھی ہوتا ہے اور دردیں ساری بھی ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح یہ ساری چیزیں سمحال کے رکھتے ہیں اور میرا تو یعنی اکیلے کا ہے ماشاء اللہ سے بچوں والوں کو بچوں کی بھی چیزیں سمال کے رکھنی ہوتی میں کبھی سوچتا ہوں کتنی مشکل ہوتی ہوگی اب ماں کو اللہ تعالی ہمت دیتا ہے بس تو یہاں پر جہاں اب یہ سب سے آخری دراز آگئی ہے اس کو بھی صاف کر لیتے اور اس میں یہ جو بلیچ کے ساتھ اس کا وہ آتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو تو ایکسیلیٹر یہی کہتے ہیں شاید تو وہ وہ رکھا ہوا تھا بلیچ ختم ہو گیا تھا میں ان کے اس کو رکھنے کا کیا فائدہ اس کو بھی ہٹاؤ یہاں سے اصل میں اور نہ بلیچ کر سکتے جو آج کل موسم ہو رہا ہے نا ہمارا تو اس میں نہ ہم بلیچ کر سکتے ہیں نہ ہم کوئی میک اپ بھی ایسا نہیں کر سکتے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے کوئی لوشن کوئی کریم فیس پہ نہیں لگا سکتے تو پھر کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا سب کا رکھنے کا تو بس پھر آج کی میری ویڈیو بھی یہی تک کی تھی اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھے لگے رہی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور جناب مجھے کمنٹس میں بھی ہوتا ہے آپ کو یہ کیسے لگی تو اور بس یہاں پہ میں آپ لوگ اس سے چاہوں گی اجازت اور یہی کہوں گی کہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ